حکومت بنجار کی جانی سے چار ارب ستر کروڑ روپے کے فرنس کی دو سکیموں کی منظوری دے دی گئی جس کے تحت شہر میں بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی اور نو نمبر چونگی پر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن شامل ہے ایم ڈی واسا راو محمد قاسم کا کہنا تھا کہ دو ارب دیس کروڑ روپے کی مالیت سے شہر بھر میں بوسیدہ نالیوں کو تبدیل کیا جائے گا ایک سو اٹھالیس کلومیٹر بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی کا عمل دو سے تین سال میں مکمل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا نو نمبر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے دو ارب پچاس کروڑ پیک کی سکیم کی منظوری دی گئی ہے جس سے شہر میں سیوریج کے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے گا راو محمد قاسم کا کہنا تھا کہ واسا کی تاریخ میں پہلے میگا پروجیکٹ کی منظوری خوش آئین ہے بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی سے کرون فلر جیسے واقعات کا خاتمہ ہوگا چونگی نمبر نو ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن سے سورج میانی ڈسپوزل اسٹیشن پر لوڈ کم ہوگا